بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تمام قابل احترام مائے بہنیں اور بیٹھیاں بزرگان دین نوجوانان ملت اور عزیزان گرامی آپ سب کی خدمت میں نہایت احترام عدب خلوص عقیدت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کے اس مانچسٹر سٹوڈیو سے گھر ہماری جنت کا یہ پرگام آپ کی خدمت میں ہم سب مل بیٹھے ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ عزت سعادت توفیق حمد طاقت عطاقی ہے کہ ہم ایک مشن کے لیے مل کر کام کریں ایک دوسرے کو سکھ اور چین عطا کریں ایک دوسرے کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے قرآن اور تعلیمات وارثان قرآن سے مستفید ہوں اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور گھر ہماری جنت کا پرگام کا جو عنوان اور اس کی سپیرٹ اور روح اور جان ہے وہ بنیاد ہے اس شئے کی کہ ہم کس طرح اپنے گھرانوں کو خوشحال منظم اور پورے احترام دے سکتے ہیں اور جو مقصد ہے انسان کی زندگی کا اور جو فلسفہ ہے تخلیق کا اس کے سائط علیہم ایک چین سکون اور راحت جو روحانی لحاظ سے اسلام کے اس آلہ سائبان کے نیچے ہم تشکیل دیں سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں آپ جتنے بزرگان خواتین و حضرات اس گھر ہماری جنت میں ہمارے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں میرے دل کی ہر ہر دھڑکن سے یہ دعا ہے التجاہ ہے بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑے نیک جذبوں کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے گھروں کو آباد رکھے آپ کے گھر ترقی کریں محول اچھا ہو کوئی پریشانی ہے تو وہ دور ہو مشکلات کم ہوں مسائل حل ہوں پیار اور محبت اور مشاورت کا عمل جو ہے اس میں پائداری پیدا ہو اور ایک ہستا بستا ایک ایسا چمن جس میں بہار رہے جس میں آبادی ہو جس سے محبت کی خوشبو آئے جس میں پیار کی شمہ روشن ہو اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے پاقیزہ اور اسمت و طہارت کے لباس میں مزین جو ہستیاں ہیں ان کی سیرت ان کے فرامین پر عمل کریں اور ان کی شان کی حقیقت کو اپنے دل میں جگہ دیں باتوں سے نہیں گفتار بھی آلہ ہو کردار بھی آلہ ہو عیسار و قربانی بھی ہو اور میں نے ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب آپ پروگرام ایک سنتے ہیں وقت دیتے ہیں عبادت سمجھ کر تو پانچ بنیادی اصول ہیں جن پر آپ عمل پیرا ہو کر آپ کی کشتی کنارے لگ سکتی ہے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں آپ وہ عزت کی میراج پا سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کے مقدر میں بنائی ہے اور جو انسان یہاں بیٹھ کر کچھ کہنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات میں تاثیر ہو حقیقت ہو دل سے ہو ایک مقصد پائے اور سمر آور ہو اور نتیجہ خیز ہو تو قرآن نے اور معصومین علیہ السلام کے فرامین نے چودہ اصول اٹل ایتھنٹک جاندار اور بہت جامعے اور مفید اصول ہمیں بتائے ہیں کہ ان چودہ کا گلدستہ بنا کر اپنی گفتار کو اگر مزین کریں تو انشاءاللہ آپ بھی لازوال عبادت کریں گے اور سننے والے بھی اس سے یقیناً مستفید ہوں گے سننا اور شہ ہے مستفید ہونا اور شہ ہے یہ بڑا فرق ہے خالی سننا اور ہے اور سمجھنا یہ دوسری منزل ہے تو اس لیے بہت عزت اور سعادت ہے خدا شاہد ہے مجھے فخر ہے جو جذبات احساسات اور ذہن میں ایک وسیع ہے کہ کتنے احباب اور دوست اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی بزرگ بچے نوجوان بیٹھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت ٹی وی کے ایک تبلیغ اور پیغام ہدایت اور اخوت اور عقیدت اور مودت کے لیے ایک مرکز عطاقیہ ہے تو میں بھی سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے بھی یہ سعادت اور عزت اور جتنے احباب ہیں ان کو عطاقی ہے کہ ہم ایک مشن کے لیے مل بیٹھے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگرچہ رہن سین کے لحاظ سے ہمارے گھر الہدہ الہدہ ہیں لیکن اصل میں ہمارا مرکز ایک ہے پلیٹ فارم ایک ہے ہماری منزل ایک ہے ہمارا مشن ایک ہے ہمارے اہداف اور مقاصد ایک ہیں ہم نے جانا ایک طرف ہے ہم ایک علم کے سائط منزل ایمان اسلام قرآن یہ سب ہمارے مشترک ہیں ہم دکھ سکھ کے لحاظ سے ایک ہیں ہماری عزتیں سانجی ہیں ٹھیک ہے ہمارے اپنے اپنے بچے اپنے گھروں میں ہیں لیکن اگر مومن ہے اور انسانیت کی میراج ہے تو ہر بیٹی کو اپنا بیٹی سمجھ ہر بیٹے کو اپنا بیٹا ہر بہن کو اپنی بہن اور وہ درجے عطا کرنا اور ماں کو جو بزرگ ہیں ان کو وہ رتبہ اور عدب اور احترام عطا کرنا یہ بنیاد ہے ہمارے مذہب اور مکتب کی اور میں ایڈوانس آپ کی خدمت میں نہایت خلوس یعنی خوشبو مہک رہی ہے میں ایڈوانس مبارک بات دینا چاہتا ہوں چونکہ بیس جماعت یوسانی کا دن قریب آ رہا ہے جس میں ایک نور طلوع ہونے والا ہے اور وہ نور ایسا ہے جو بزہ رسول بھی ہیں اور عصمت اور طہارت میں ایک قامل اقمل شان کی عظمت کی میراج کی مالقہ سیدہ بطول بھی ہیں اور وہ ہیں ام الحسنین شریفین کریمین کون سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ یہ بہت بڑی عید ہے یہ بہت بڑی خوشی ہے کیا مؤمنین کے گھر سجیں گے کیا ادارے اور مراقع سجیں گے لیکن غور کرنا کہ اللہ کریم قائنات عرش الہی کو کیسے سجائے گا اور کیسے سجایا ہے اور اس سے بڑی مبارک بات میں کیا دے سکتا ہوں کہ ہمارے دل اور گھر اور ہمارا کردار سجے پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ حق کے کردار اور سیرت اور فرامین سے وہاں تو فرمایا کہ اللہ نے عرش الہی کو پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے نو نرانی ناموں سے اپنے عرش کو سجایا ہے اب خود غور کریں اہل اسلام اہل ایمان میرے بھائیو بہنو خواتین و عزرات کہ اس کریمہ جو زقیعہ اور طاہرہ ہیں کتنی شان ہے کہ اللہ تعالی نے عرش الہی کو سجا ہے اور جب اسی گھر سے ہم لیتے ہیں تو ہمیں ایک گھر کو سجانے ایک گھر کو سمارنے ایک گھر کا محال اسلام ایمان اہل بیت اللہ سلام کے مکتب کے سائے تلے ڈھالنے کے لیے فرمایا بہتر ایسے اصول ہیں جن پر چل کر آپ ایک ایسا گھر تشکیل دے سکتے ہیں جس گھر کی خوشبو سے سوسیٹی معتر ہو سکتی ہے شہر منور ہو سکتا ہے خاندان سرخرو ہو سکتا ہے ایسی اولاد جنم لے سکتی ہے جو قوم کے لیے مذہب کے لیے باعث سے فخر ہو انشاءاللہ جشن ہوں گے خوشیاں ہوں گی ہیدے ہوں گی اور جیسے ہمارے بزرگ ہستیوں آیت اللہ وحید خورسانی کیا شان اور عزت اور کس عقیدت اور آجزی سے انہوں نے پیغام دیا اہل اسلام کو کے وقت آ گیا ہے کہ ہم مسمم ہو کر مقمل جد و جہد کریں اور کائنات کا کوئی گوشہ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ حا کی سیرت اور کردار اور فرمودات اور نور سے خالی نہ رہے اور حقیقت ہے یہ اتنا حساس اور اتنا مستحکم اور جاندار اور معصر موضوع ہے کہ اس پوری دنیا میں جو پیغام حق پھیلا ہے اور لوگ جوک در جوک گمراہیوں اور ظلمتوں سے نکل کر مذہب حقہ کے پلیٹ فارم پر آئے ہیں اور اہل ایمان نے ان کا استقبال کیا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ کردار سیدہ سلام اللہ علیہ ہے بہت ضرورت ہے آج بھی خبریں مل رہی ہیں اور اطراف میں دیکھا جا رہا ہے کہ اسی ایک سوال پر کہ صدیق قبراء سلام اللہ علیہ ہاں اس حق کو حقیقت کی میراج ہیں کہ بس یہ حقیقت جس دل میں اتر جائے پتہ چل جائے وہ انسان تمام گمراہیوں سے نکل کر اس ہدایت اور نور اور حق کو پہچان سکتا ہے اس کی دنیا بھی سمر سکتی ہے اور آخرت بھی سمر سکتی ہے تو میں نے پچھل پرگام میں آپ کی خدمت میں ارز کیا یقینا آپ خواتین و حضرات نے بھی اس میں ایک بہت مٹھاس ڈالی اور واقعا یہ جیسے جس نوعیت کا پرگام ہے آپ کی آراء آپ کی تجاویز آپ کے جذبات کا استقبال بھی ہوتا ہے اور یقینا اس سے ایک سجاوٹ اور اثر اور ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ جب آراء ملتی ہیں ذین ہم آہنگ ہوتے ہیں تو ہر ذین سے ایک نئی کلی کھلتی ہے ایک خاص پیغام لے کر جو یقینا ہم سب کے لیے مفید اور مؤثر اور باعث ہدایت ہوتا ہے تو میں نے پچھلی چودہ اصول کا ایک گلدستہ بنا کر دیا کہ ایک گفتگو چاہے وہ گھر میں ہے خاندان میں ہے کسی مرقز ہدایت میں ہے ممبر پہ ہے محراب میں ہے کوئی ادارے کو لیڈ کر رہا ہے اگر چاہتے ہیں کہ انہیں عزت ملے اور ہر وہ تمنا جو انسان کا ایک نفسیاتی عارضو ہے وہ تب ہو سکتی ہے کہ آئیں ان اصولوں کو اپنی گفتار اور کردار میں ڈالیں اور خود گفتگو بھی ایک بہت بڑا عمل ہے اس میں ایک اثر ہے اس میں ایک حقیقت ہے کہ گفتگو میں اخلاص ہو یعنی دل سے یہ ہو کوئی اور مقاصد نہ ہو کہ مجھے شہرت ملے گی لوگ کہیں گی شولہ بیانیاں ہیں بڑا علم ہے بڑا تجربہ ہے کیا ذہن ہے کیا فکر نہیں فرمایا آؤ تم عبادت سمجھ کر اصلاح کے لیے اپنا فرض نبھاؤ لوگوں کو قرآن اور حدیث اور قول معصومین علیہ مسلم سے اچھا پیغام دل سے دو اللہ تمہیں عزت بھی عطا کرے گا اللہ آپ کے نام میں شہرت اور روشنی بھی پیدا کرے گا اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت بھی ڈالے گا الفت بھی ڈالے گا احترام بھی ڈالے گا عدب بھی ہوگا اور پھر اس سے بڑا کہ مولا کی مدد ہوگی آقا کی رضا ہوگی اور اللہ کی خوشنودی شامل حال ہوگی اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مقدس نے تمام پہلوں پر کیونکہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے تو اگر اجازت فرمائیں تو یہ تمام اصول اللہ تعالی نے قرآن میں بہت روشن بیان کی ہے اور ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے سمار نہ ہے اور ڈھال نہ ہے اچھی نیت اور اخلاص اتنی طاقت اور قوت ہے اتنا اثر ہے اس کے اندر کہ جب انسان مسمم ہو اور دل کو اس یقین میں ڈھال لے کہ مقصد فقط رضا الہی ہے اور مولا کی مشن کی تکمیل ہے پھر خدا تمہیں جتنی ضرورت ہیں آرزویں ہیں تم خدا تمہیں عطا فرمائے اور اس سارے کوشش اور محنت کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مؤمنین آپ ہمارے بھائیوں اہل اسلام کے گھروں میں بہار لائے آپ کے رشتے مضبوط ہوں آپ میں وفاقی ایک اچھی روایت ہمیشہ قائم رہے عصار پیدا ہو انڈرسٹیننگ ہو ریسپیکٹ ہو الفت ہو ہماہنگی ہو پیار ہو تو اس کے لئے اخلاص کے لئے شیطان جیسا ملعون بھی اگر کسی جگہ ناکام نظر آتا ہے اور ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ اس کے بعد میری جرت اور مجال نہیں ہے تو وہ دولت اخلاص ہے اور اسی لئے قرآن مقدس میں ہے کہ خود شیطان ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا وَقَالَفَ بَعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَئِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ بارِ الٰہا تیری عزت کی قسم میں گمراہ کروں گا بھٹکاؤں گا ہدایت کے راستے سے لوگوں کو اتاروں گا لیکن جو مخلصین ہیں اخلاص کی دولت سے مالا مال ہیں وہاں میرا گزر نہیں ہو سکتا وہاں میرا کوئی چارہ نہیں چل سکتا یہ ہے اگر گفتار اور کردار اور عمل میں اخلاص کی دولت آجائے تو پھر اور پھر ہے کہ اس میں شاہستگی ہو اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ شاہستگی ہو عدب ہو احترام ہو اس میں کسی قسم کا بہودگی کا شائبہ نہ ہو عدب کے خلاف بات نہ ہو احترام سے گریوی بات نہ ہو جو میار مقتب اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے اس کے بالکل عین میار پر پورا اترے اور اسی لیے قرآن مقدس میں سورہ مؤمنون میں جب بیان کیا گیا کہ کیا صفات ہیں اہل ایمان اور مومن کون ہے تو فرمایا واللزینا ہم ان اللغو مہرزون خواتین و حضرات قرآن اللہ کا اعلان ہے کہ مومن وہ ہے جو بہودہ گفتگو گری ہوئی گفتگو ناشا استا عدب اور احترام کے خلاف فرمایا واللزینا ہم ان اللغو مہرزون ان کا وہاں گزر نہیں ہوتا کیوں وہ قرآن اور وارثان قرآن کی کردار کے سائط ہیں ان کی گفتگو میں عدب ہوتا ہے احترام ہوتا ہے شائستگی ہوتی ہے اور پاکیزگی ہوتی ہے پھر ہے کہ وہ گفتگو اخلاق سے مزین ہو مثلا آپ دیکھ لیں ایک انسان بہت عبادت گزار تصویع پڑ رہا ہے مہراب ماتھے پہ ہے نماز روزہ حج ہر سال کر رہا ہے آپ گئے ملے اخلاق نہیں نہ اس کی شخصیت نہ اس کا احترام نہ اس کا علم چونکہ یہ جہالت کی دلیل ہے اگر علم ہوتا تو اس میں اخلاق ہس نہ ہوتا اسی لیے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے عظمتیں صفات اور فضائل بیان کیے میرے خیال میں یہ بہت عظمتوں والی آیت ہے ہر آیت ہی عظیم خلق عظیم عظیم کا لفظ اگر قرآن نے اس کردار میں عطاقیا تو وہ فرمایا اخلاق وہ شئے ہے اخلاق حسنہ کہ فرمایا ہمارے حبیب کی عزت و عظمت کی میراج یہ ہے کہ وہ اخلاق کی عظمتوں کے وارث اور مالق ہے لہذا اخلاق سے ہونی چاہے پھر ہے اخلاق بھی ہو شائستگی بھی ہو اخلاس بھی ہو نیت بھی اچھی ہو حکمت نہ ہو دانائی نہ ہو آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے سٹیج پر بولنے والے اگر حالات کی نزاکت کا خیال نہیں کرتے موقع محل نہیں دیکھتے لوگوں کے ذین اور سوچ کے مطابق جو حکم ہے اس کے میار پر نہیں پورا اترتے پچاس سال کی محنت ایک لمحے میں برباد ہو جاتی ہے انسان گر جاتا ہے معاشرے میں لوگوں میں چونکہ آپ سو بات اچھی کریں ایک غلط کر دیں عزت بننے میں سینکڑوں سال لگتے ہیں لیکن گرنے میں ایک لمحہ لگتا ہے کوئی ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں انشاءاللہ میں چودہ قرآن کی آیتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ان چودہ اصولوں پہ سلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ ہمارے بھائی کہاں سے پیر مولا اللہ سلامت رکھے آباد رہو بسم اللہ فرماؤ سرکار دیدار ہو گئے بڑے دنہ دیدار نہیں شکر اللہ سلامت رکھے سادھی دوائیں ایک تمن نائی اور بھلائی سب مومنہ بھائیاں عزیزہ واسطے ہے اللہ ہمیشہ آباد و شاد رکھے بہت سوڑا پروگرام سید سرکار نال ساٹھے نال دوست بڑے میں زندگی پتہ لگ سرکار بڑی سرکار میربان اللہ سایہ ساٹھے سلامت رکھے آمین خیار کرے اللہ سوڑی انگل اللہ کتی انہ دوائیں دا شکریہ مولات کوئی غم حسین تو علاوہ کوئی رحم نہ دے اور ہر نظر بد تو محفوظ رکھے بہت شکریہ ساڑے اللہ تعالی آپ سب کو سلامتی دے عزت دے مقام دے اور یہ اخلاص اور محبت جو آپ نچھاور کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے تو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا بہت پیاری بات کی ہمارے بزرگوں نے نہیت سادگی سے لیکن اخلاص سے بھرپور اور سرشار دل کے اندر سے جب بات نکلتی ہے تو واقعا وہ دل میں اترتی ہے یہی حسن ہے مومنین کا کہ آپس میں پیار کریں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ بہن و بھائیوں کے ساتھ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ حقیقتوں کے رشتے ہیں نہ ٹوٹنے والے ہیں اللہ نے ان میں بہت سلیقہ اور عزت رکھی ہے جی سلام علیکم و رحمت اللہ تو انشاءاللہ کال بھی لیتے رہیں گے ساتھ میں قرآن مقدس سے وہ آیت جو آپ کی خدمت میں ارز کی کہ آپ ہزار اچھی باتیں کریں لیکن اس میں وزڈم نہ ہو حکمت نہ ہو آپ کی ساری محنت برباد ہو جاتی ہے آپ کی شخصیت کر جاتی اس لیے اللہ نے کیوں قرآن میں فرمایا کہ ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعدت الحسنہ وجادلہم باللتی ہے یہ آسن قرآن کا حکم ہے ہم اگر اہل علم بن کر ممبر پہ بیٹھ جائیں یا ٹیلوین کی سکرین پر تو یہ نہیں کہ ہم آزاد ہیں جو ہمارے جذبات میں آئے جو مزاج میں آئے جو انداز آئے نہیں قرآن نے اس کا انداز بھی معین کیا قرآن نے اس کا سلیقہ بھی بتایا قرآن نے اس کی حکمت اور دانائی کا بھی حکم فرمایا اور فرمایا کہ اگر مؤثر بات کرنا چاہتے ہو عزت پانا چاہتے ہو لوگوں کو یونائٹڈ رکھنا چاہتے ہو کمیونٹیوں کو ترقی کی طرف لے دانا چاہتے ہو اداروں کو آباد کرنا چاہتے ہو گھروں کو بسانا چاہتے ہو خوشحال بنانا چاہتے ہو تو فرمایا ادو الہ سبیل رب کا بالحکمت والموعزت الحسنہ جی آغا جی جی سلام علیکم ورحمت اللہ جناب مولانا صاحب میں محمد میں سبب رہا ہوں جی علیکم السلام بہت سکر میں آپ کی گفت کو سن رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی میر پانی کے ذریعے سے اہم لوگ تا یہ جو باتیں بچار رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مجزہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح خوش خورب رکھے اور آپ اس طرح اہل بیعت اور اللہ تعالیٰ نبی کی بات لوگ کو بتاتے رہے تا کہ لوگوں کے بھی آجائے گا زندگی کے رہنے کا طریقہ بھی مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہے کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کی پردے اٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے محبت دلوں میں آدھے اور نیرہ یہ اخلاق جو چلتا رہے کیونکہ اخلاق بگار زندگی بیکار ہم بھی ہزاروں عدب سے آپ کی خدمت میں سلام بھی ارز کرتے ہیں دعائیں سے بھی نوازتے ہیں اور پوری قائنات کی قیمت کا جملہ آپ نے اس پروگرام کا خلاصہ پیش کر دیا کہ اگر حقیقی محبت محمد و آل محمد علیہ مسلام کی دل میں اتر جائے اس میں عدب بھی ہے اس میں احترام بھی ہے اس میں حکمت بھی ہے اس میں اخلاق بھی ہے اس میں سنجیدگی بھی ہے اس میں شائستگی بھی ہے اس میں محنت بھی ہے اس میں لگن بھی ہے اس میں ترقی بھی ہے اس میں آجزی بھی ہے انکساری بھی ہے تمام صفات اور قمالات کی خوشبو ہے پاقیزہ کردار آئمہ ہے سب سے بڑی دولت جسے تو میں نے ارز کیا آپ کی خدمت میں کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں چاہے کوئی بڑے سے بڑے علم والا بھی ہے اس کے لئے بھی حدود اور قیود ہیں اور پابند کیا ہے کہ اگر چاہتے ہو اسلام کی ترجمانی کرو اگر چاہتے ہو ایمان کا پیغام پہنچانا چاہتے ہو تو ادو الہ سبیل رب کھا بالحکمت والموعظت الحسنہ میرا مزاج سخت ہے تو یہ نہیں کہ میں اپنے مزاج پہ نرم ہے اپنے نہیں ہم نے اپنے مزاج کو ڈھالنا ہے قرآن اور آل محمد علیہ السلام کے مزاج کے سائطہ لے پھر فرمایا حکمت بھی ہو اخلاق بھی ہو لیکن آپ نے ایک پروگرام کے لئے محنت نہیں کی لگن سے کام نہیں کیا اس کو اچھے طریقے سے مرتب نہیں کیا آئیں گے بیٹھیں گے باتیں نہیں فرض ہے حق ہے کہ انسان جو سبجیکٹ ہے جو موضوع ہے اس پر پوری محنت کرے متعلیہ کرے اچھی طرح سے اس کو سجائے اس موضوع کا گلدستہ بنائے اور اس پر ایک محکم دلیل کے ساتھ قرآن اور حدیث کے ساتھ اسی لئے ہے اللہ نے یہ قانون دے دیا کہ انسان کے لئے اس کے سوا کچھ نہیں سوا اس کے جو وہ محنت کرے گا جد و جہد کرے گا کوشش کرے گا جتنی لگن سے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سمر اور عجر عطا فرمائے گا اور اسی لئے قرآن میں ہے کہ ان اللہ لا یغیرو ما بے قومن حتی یغیرو ما بے انفوسہم آج جو حالات دیکھ رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بلائیے کیا تلاتم ہے کیامت خیض مناظر ہیں قرآن نے پہلے دن فیصلہ دے دیا تھا کہ ان اللہ لا یغیرو ما بے قومن حتی یغیرو ما بے انفوسہم جب تک ہم اصولوں پر کاربان نہیں ہوں گے جب تک ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر قرآن اور اسیرت کو صحیح اپنا کر آگے نہیں بڑھیں گے اتنے تک مسائل اور مشکلات بڑھتی چلیں گی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم جی کون ہمارے بیٹے کہاں سے جی میں پاسر سے بات کر رہی ہوں جی بسم اللہ بیٹے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جی میں بسم اللہ کہنا چاہتی تھی آپ کا پروگرام بہت اچھا چال رہا ہے الحمدلہ میں دیکھ رہی ہوں اور میں کار کر رہی ہوں جو آپ پروگرام کریں بہت اچھا ہے اور ابھی میں نے آپ مرمانہ سے بہت یعنی اچھے کام کر رہے ہیں آپ اور ابھی میں نے سیدھے یعنی حضرت بی بی فاطمہ تو ظاہر رہا کہ ابھی میں نے جو سیکھا ہے جو میں سیکھ رہی ہوں آپ کی نظروں سے بہت اچھا ہے اور اللہ نے مجھے علی مولا سیدھا راستہ مجھے بکھایا ہے اور آکے سے بھی ماشاءاللہ تو آپ نے کوئی تحقیق کی ہے ریسرچ کی ہے یا کس طرح مولا کی جی میں نے ریسرچ بھی کی ہے اور آکے بھی یعنی ریسرچ کروں گی آپ کی پروگرام بھی دیکھ کر اور زیادہ نولیج بھار رہی ہے ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ خوشی ہو رہی اللہ تعالی نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھایا پاک بی بی سلام اللہ علیہ کی سیرت سے عاشنا کیا یعنی آپ کب سے مولا کی ولایت اور پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے راستے پر آئے ہیں ابھی ابھی ایک ماہ سے پھر ہو گیا ہے اور بہت اچھا یعنی بہت اچھا سفر ابھی ہو رہا ہے یعنی جو ابھی یہ جرنی شروع کی ہے بہت اچھا ہے اور جو کچھ مجھے نہیں تھا پہل پتہ ابھی پتہ ہے آپ سے سیکھ کر بہت اچھا ہے اور آگے بھی اور بلنا چاہتی ہو سیکھنا چاہتی ہو انشاءاللہ بیٹے ہماری دعا ہے ہماری قوم کی دعائیں ہیں ایسی بیٹیوں کے ساتھ جو مطالعہ کر کے تحقیق کر کے سن کر پھر سمجھتی ہیں کہ نجات کا رستہ کہاں ہے حق و حقیقت کہاں ہے اللہ نے کون سا رستہ نجات کے لیے دنیا کی کامیابی کے لیے آخرت کے لیے ہم آپ پر فخر بھی کرتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی آپ جوان بچوں اور بچیوں کے ساتھ ہے اور ہم حاضر ہیں ہدایت ٹی وی دن رات یہی مقصد ہے کہ لوگ گمراہیوں سے بچیں اور حق و حقیقت کا راستہ اپنائیں تو انشاءاللہ ہماری ہر خدمت حاضر ہے اور ہماری بہنیں بیٹیاں آپ سب پر فخر کرتی ہیں کہ آپ نے تحقیق کر کے مذہب حقہ اور پاک بی بی سلام اللہ علیہہ کی سیرت کے سائے تلے اپنا راستہ جو ہے اس پر گامزن ہے اور آپ جو پرگرام کریں بہت اچھا ہے اور جو جو بہن بھائیںیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی سکھیں گے اور آگے ان کا بھی نالج بڑے گا اور اور بھی یہ راستے میں آ جائیں گے انشاءاللہ 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 بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اور خدا حافظ نومنین اور مومنات یہ جی اوکے انشاءاللہ کال بھی لیتے ہیں اور ہماری اس بیٹی نے جو کنیزان زہرہ سلام اللہ علیہہ کے کاروان میں شامل ہوئی ہیں اور پاک بی بی کی سیرت پر انہوں نے تحقیق کر کے ولایت کا کلمہ پڑا ہے جیسے تو خدا ان کو اور توفیق دے اور ان کے راستے پر چل کر اور ہماریاں بچیاں اور بچے بھی تحقیق کریں حقیقت اپنائیں یہاں ہمارا فائدہ فقط یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حق و ہدایت کا راستہ پا جائے ہماری بھی آخرت سمرتی ہے ان کی بھی بہت شکریہ بیٹے جی سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی کون بیٹے کہاں سے گریڈفور محمد مہدی ہاں محمد مہدی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہو جی اردو میں بات کر سکتے ہیں جی اردو میں بات کر سکتے ہیں اردو پنجابی کشمیری جی اردو اچھا تو کرو کیا شائع نہیں کرو نا پھر آپ پروگرام میں آئے ہیں تو پھر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو میں بتا رہے واجبات اور نماز واجبات نماز آپ بتانا چاہتے ہیں بیان کرنا چاہتے ہیں جی تو بسم اللہ ہمیں فخر ہے اگر آپ پڑھیں تو موسٹ ویلکم بیٹے پڑھو بتاؤ واجبات نماز کتنے ہیں اے یارہ یارہ واجبات نماز موسٹ اس میں جی ایک اور اردو سمجھ آتی ہے نہیں اردو سمجھ آنی چاہیے مطلب ہے انگلیش کے ساتھ ساتھ اپنے اباؤ اجداد اپنے وطن کی زبان بھی ہو تاکہ ہم بھی آپ سے اچھی ترے باتیں کر سکیں اور سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اونچی بین ابداللہ بین ابدالمتلی بین حاسی بین ابدالمناخ بین قصائے بین قلاب بین مراب بین قابل میں غالب بین سفر بین مزہ بین کنانا میں خوزینہ بین مزہ بین علیہ جی جی بولو اس کو مکمل کرو بین مزہ بین مزہ مزہ بین نقماد بن ابدالن ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد سو گوڈ آئی پراؤڈ آف یو گوڈ بلیس یو گیو لونگ لائیو بیس بیس نالیج ماشاءاللہ ویل ڈن آئی دو اپریشیٹ سنسیرلی بائی ہارٹ یہ ناظرین پوری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس ہمارے مومنین کے گھرانے سے جو بچہ ہے محمد اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا شجرہ مبارکہ جس لڑی میں یہ نور پہنچا قائنات تک چونکہ حدیث میں ہے کہ ہر مومن مسلمان کو کم از کم حضرت ادنان تک یہ نورانی نام یاد ہونے چاہیے ہمارے بچوں کو اور ماشاءاللہ یہ علم ہے نالج ہے گھر ہماری جنت کا مقصد ایک بلند یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ایسا محول ملے جہاں تربیت ہو علم ہو نالج ہو عدب ہو احترام ہو سلیقہ ہو شائعستگی ہو اس نور کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں میں اس بات عزیز کو مکمل کروں گا محمد کے لئے دعائیں ہیں ایک کالر اور ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ٹی وی کی آواز ذرا بن کیجئے اور بتائیے کون ہیں ٹی وی کی آواز ذرا کم کیجئے اور بتائیے کون کہا سے وہ ٹی وی سے بھی سن رہے ہیں میں دبائی سے بول رہا ہوں جی دبائی سے آپ بول رہے ہیں بسم اللہ ویلکم گھر ہماری جنت پروڑام میں تو ٹی وی کی آواز اگر کم کر دی ہے تو فرمائیے بسم اللہ موسٹ ویلکم جی میں دبائی سے بول رہا ہوں ہنگو کا رہنے والا ہوں مولانا بسم اللہ میں آپ کی آواز اور سب لوگ سن رہے ہیں فرمائیے کیا آپ کے ایمانی جذبات کیا ہیں بس میں تو بہت خوش ہو آپ کا پروگرام تقریبا ایک افتہ دس دن سے دیکھ رہا ہوں تو میرا دل بہت خوش ہو رہے ہیں ہمارا جی کا انفر لوگ دبائی میں رہے ہیں آپ کا خدا آپ کا سہا ہمارے بچوں کے اوپر کرے آپ ہمارے بچوں کے دعا کرے ہم پرزیس میں ہمارے لئے دعا کرے میں آپ کے دعا کرتا میرا نام رکاب لئی ہے میں انگو کار رہنے والا ہوں بسم اللہ آپ کا علاقہ آپ کی قوم آپ کے خاندان ہماری تشیعیو کی آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہمارا ریوارڈ مل گیا ہمارا مشن مکمل ہو گیا اور ہمارے ساتھ کا علاقہ سلام علیکم ورحمت اللہ وآل علیکم السلام کون ہمارے بھائی کہاں سے میں حسن مرزا بات کر رہا ہوں دن مرزا حسن مرزا حسن مرزا بسم اللہ فرمائیے کیا بھائی ہمارے کہنا چاہیں گے آپ مولانا صاحب ہمارے ایک سوال ہے جو بسم اللہ فرماؤ سفر کرنے کے لئے جائیں پھر اگر نماز قضا ہو جائے بات میں جب اس کا قضائی پڑے پھر شکستہ پڑے یا مکمل پڑے ٹھیک ہے انشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے آپ کے سفر سلامتی سے گزریں ہمیشہ امن امان ہو جو نماز جس حالت میں قضا ہو ویسے یہ دیگر مسائل کا پروگرام ہے لیکن آپ نے پوچھ لیا تو میرا بھی فرض میں اشارت بتا دوں کہ جس حالت میں نماز قضا ہو اسی کو ادا کرنا ہے سفر میں قضا ہو گئی تو اگر گھر میں بھی پڑھیں تو اسے قصر کر کے پڑھیں اور اگر گھر میں قضا ہوئی اور سفر میں پڑھ رہے ہیں تو وہ قضا جو ہے پوری پڑھیں گے یعنی جس حالت میں جی سلام علیکم رحمت اللہ سلام اکو جی کون ہمارے بیٹے کہاں سے ہاں کون بول دے پہو بیٹے کہاں سے بول رہے ہیں پوری سمجھ نہیں آئی آپ بتاؤ چھوٹے سے شہزاد ہیں اچھا اچھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ کیے کہنا چاہاں دے بسم اللہ کہو پڑھو اچھا آپ نے اصول دین پڑھنا ہے تو موسٹ ویلکم بیٹے پڑھو نا اصول دین ہے ٹھیک ہے بسم اللہ خیر نماز جو حج رکار کم جہاد امام بی ماد سبحان اللہ اللہ آپ کو ان اصول پر قائم رکھے اور آپ کا کردار بلند ہو آپ کی زندگی لمبی ہو اور آپ اچھے ازادار اچھے حبدار علم کے نور سے مزین بہت شکریہ بہت شکریہ عباس بخاری سبحان اللہ ماشاء اللہ ایک کال اور لیتے ہیں پھر میرے خل ٹائم تھوڑا ہوگا تو اس کو پھر ختم کریں گے جی ایک کال اور لے لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ جی کون کہاں سے میں ممتاز گلگت سے ہوں جی فرمائیے ممتاز گلگت سے کیا کہنا چاہیں گے ٹی وی کی آواز میرے خلے آ رہی ہے آپ سب جو کال کرتے ہیں اگر ٹی وی کی آواز بند کر لیں اور اچھے سکون سے بات کریں تو اس میں کمیونکیشن کا سلسلہ اچھا مستاقم ہو جاتا ہے بات اچھی ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں وقت نہیں ہے ہم اپنی بات کو مکمل کر لیں بہت ساری اچھی چیزیں آگئی ہیں جس سے دل کو سکون بھی ملا ہے چین بھی رہت اس میں دعائیں بھی تھیں اور اس میں ایمان کے سرشار بھرپور میسج اور باتیں بھی تھیں اور خصوصاً ہماری ایک بیٹی نے جو پیغام دیا کہ میں نے ریسرچ کر کے تحقیق کر کے اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ ایک پورا ان کا کردار دین ہے وہ صدیق قبراء ہیں ان کی بات حق ان کا کردار حق حجت ہے قائنات کے لئے اور پھر ہر عمل کی قبولیت کی زمانت مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور انہوں نے قلمہ علی وری اللہ پڑھا اور گھرانے میں پیدا ہو کر تو یہ ایک نوید ہے امید ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اتنے تعصبات اور اتنے پرپوگنڈے اور اتنا تصویر کو جو مس کر کے دکھایا جارہا ہے اس کے باوجود پیغام حق پوری آب و تاب اور پوری روشنی کے ساتھ پھیل رہا ہے اس لیے کہ کبھی بھی معدیت روحانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو میں اس میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ فرمایا ان اللہ لا يغیر ما بے قوم حتی یغیر ما بے انفوس میں اس کا خلاصہ بیان کر دوں یہ چھے یا سات آیتیں آپ کی خدمت میں جو اصول بیان کر رہی ہیں اخلاص کے لیے محنت کے لیے شاہستگی کے لیے جی جی ٹھیک ہے تو چار منٹ جو ہیں وہ فقط پانچ منٹ باقی ہیں اس میں بات کو بین بلکل خلاصہ کرتا ہوں ایک تو وہ صحیح اگر بچے پوری طرح نہیں سن سکے تو محمد نے جو شجرہ طیبہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بولا علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک ہی شجرہ ہے تو اس کو انہوں نے بیان کیا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرا پیغام بھی ہے گھر میں والدین بچوں کو یہ خوبصورت اور بے مثال اور بے نظیر چیزوں کو سکھائیں ان کے دل منور ہوں ان کو انکرج کریں حوصلہ دیں بہت ساری چیزوں کے ساتھ اصل حقائق ان کو یاد کروائیں اور انہوں نے پڑھا کہ حضرت محمد مصطفی پیس بی اپن ہم اور اس انفیلیبل پروجنی بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن کسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزائمہ بن مدرقہ بن الیانس بن مظہر بن نظار بن معد بن عدنان کم از کم حضرت عدنان تک جو حدیث میں موجود ہے کہ ایمان کی تقمیل نہیں ہوتی جتک انسان ان اسماع نورانی کو اپنے دل میں جگہ نہ دے تو اس لیے جنت نظیر گھرانا تب بنتا ہے جب ہمارے بچے ازادار ہوں حبدار ہوں تابدار ہوں وفادار ہوں اچھی نئی ناصل ہم معاشرے کو دیں اور وہ تب ہے جب میاں اور بیوی کا رشتہ مضبوط ہو صحیح اصولوں پر قائم ہو وہ بہتر اصول ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ پورا پروگرام کروں گا اس پر دلائل لائیں گے حقائق بیان کریں گے بہت واضح اس کی تصویر اور منظر سامنے پیش کروں گا اور انشاءاللہ ہم سب اس کو اپنائیں گے تو ہمارے گھروں میں بہار آئے گی اور آخری بات آج کے پروگرام کی اور یہ سوال ہے آپ سب سرچ کیجئے گا اگلے پروگرام میں بتائیے گا کہ سب سے سب سے بڑی خوبی اچھائی اور بھلائی قرآن اور حدیث کے مطابق کیا ہے ہزاروں بھلائیوں میں تلاش کرو ہزاروں نیکیوں میں تلاش کرو اور لاؤ کہ سب سے بہترین نیکی کیا ہے عقیدے کے بعد عمل کی دنیا میں اور سب سے بڑی برائی سب سے بڑا جرم سب سے بڑا کرائم قرآن اور حدیث کے مطابق کیا ہے اس کو تلاش کرو دیکھو بتاؤ اگلے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے اور سات آیتیں جو رہ گئیں وہ بھی آپ کے خدمت میں میں حدیعہ سماعت انشاءاللہ کروں گا اور یہ ارز کر دوں کہ اگر ایک شوہر دیکھے کہ اس کی بیوی رنجیدہ ہے مایوسی میں ہے کوئی پریشانی آئی ہے وہ کسی مسکراہت کے ساتھ کسی اچھی جملے کے ساتھ کسی اچھے گفت کے ساتھ اچھی بات کے ساتھ اگر اس کے دل سے غم کو نکال کر چین و سکون اور راحت دے دے تو روز معاشر عرش الہی کہے گا کہ میں بہت بلند عظمت والا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں اس کے سر پر سایا کروں کہ یہ اتنا عظیم انسان ہے جس نے ایک دکھ کو دور کیا اور وہاں محبت کی شمہ روشن کی غم کو دور کیا سکونت آقیہ اسی طرح ایک زوجہ اگر شوہر پریشان ہے مشکل میں ہے پربلم میں ہے کسی دباؤ میں ہے پریشر میں ہے کوئی بھی اس کے ابتلاہ ہے اور اگر اس کے دل کو سہارہ دے دے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور کہے کہ میں جو ہوں آپ کے تمام غم کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ روزِ معاشر علمِ وفا کا سایہ بھی ملے گا عرشِ الٰہی کا سایہ بھی ملے گا بہت اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اگر زندگی رہی تو چونکہ آگے ولادت اور عید ہے سعید ہے خوشیاں ہیں مبارک بادیاں ہیں جشن ہیں انشاءاللہ رزقِ نور تقسیم ہوگا اور بیٹھ کر فضائل اور سیرت پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے جنہوں جنہوں نے اس پرورام میں حصہ لیا جو چاہتے تھے حصہ لیں اللہ سب کو جزائے خیال دے شہدہ کی عظمتوں کو سلام یتیموں کی حفاظت کی دعا زخمیوں کی شفا قیدیوں کی رہائی آپ سب کے گھر آباد رہیں جنت نظیر گھرانہ ہو ظالم تباہ ہو علم وفا سر بلند رہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا عید مبارک کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ